بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امبر سنہ آپ لوگوں کے پاس ایک دوبارہ حاضر خدمت کہا جاتا ہے کہ زندگی میں آپ کچھ بھی کرنا چاہیں کہیں بھی جانا چاہیں اور اپنی شناخت کے حوالے سے آپ جو چاہیں کرنا چاہیں آپ کا پورا پورا رائٹ بنتا ہے اور جب آپ اپنے رائٹس کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس سرزمین کے رائٹس کے بارے میں سوچنا چاہیے جہاں پر آپ رہائش وزیر ہیں جو خطہ جو وطن جو ملک آپ کی شناخت بنتا ہے یا اس کی وجہ بنتا ہے سب سے پہلے آپ کا انصاف اس خطے کے ساتھ جانا چاہیے اور جب آپ اس بنیادی انصاف اور خطے کی تمام ذمہ داریوں کو سمجھ لیتے ہیں خود ساختہ طور پر تو دیفنیٹلی پھر آپ اپنا پورا حق رکھتے ہیں کہ آپ اپنی آئیڈنٹیٹی کے لیے بھی تمام کوششوں کو جاری ہو ساری رکھیں کیونکہ اگر آپ رائٹس کی حصول کی بات کرتے ہیں تو رائٹس سے پہلے ڈیوٹی کی تھوڑی سی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں ہماری یہاں سے مراد جس خطے میں ہم رہائش پذیر ہیں یونیورسلی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں یونیورسلی چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے لٹس او فورمز ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تمام چیزوں کا ہم لیکن اگر ہم اپنے خطے تک محدود رہیں تو زیادہ اچھی بات ہوگی جس سرزمین پر ہم موجود ہیں یہاں پر بہت ساری چیزیں یقصہ طور پر جاری ہو ساری رہتی ہیں کہیں پر ہیلڈی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں کہیں پر انہی ہیلڈی ایکٹیویٹیز کے اوپر کرٹیسیزم بھی ہو رہی ہوتی ہے اور کرٹیسیزم اگر آپ تنقید برائے تنقید کے فارملے پر چلتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے ہیں اور یہ وہ بات ہے جو آج کے دور میں ہر زیش اور انسان بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے بہیسیت پاکستانی اگر آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی کراچی کی سٹیزن ہونے کے اناتے سے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے تو آپ یقین انہیں آپ ملک کے کسی بھی حصے میں جب آپ جائیں گے تو آپ خوبی ادا کر سکیں گے جب آپ اپنے گھر اپنے گلی محولے شہر میں کرنے کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو ایبیلیٹی بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو دعا بہت ساری کہ جہاں جہاں پر ہماری رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے اللہ کرے کہ ہم تمام چیزوں کو اجاگر کر سکیں اور جان سکیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بے انتہا لیڈرشپز ہمارے پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہیں نسلیں جوان ہو گئیں تمام نسلوں نے بہت کچھ دیکھا بہت بہترین وقت بھی دیکھے اور بہت کروشل ورکز بھی دیکھے اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی دیکھیں جو نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور ہمیں دیکھنی پڑ گئیں ان تمام لیڈرز میں بہت ساری سیاسی جماعتوں کا رول دیفنیٹلی ہم سب جانتے ہیں اور اس پر زیادہ گفتگو کرنا ان کو ہائیلائٹ کرنا میرا نہیں خیال کے ضروری ہے ہر کوئی جانتے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں میمانے خصوصی جانی مانی شخصیت کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اپنے دور حکومت میں اور ہر دور میں چاہے وہ کوئی سبھی پوزیشن سے ان کا تعلق رہا ہو یا حکومت کا تعلق ان کا رہا ہو ان کی جو فرد واحد کے جو ذمہ داری ہے انہوں نے ہمیشہ احسن طریقے سے پوری کرنے کی پرزور کوشش کی اور تمام زمام اختلافات کو سیاسی بالائے تاک رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فارغ ستار صاحب اسلام علیکم صاحب جزاک اللہ جی جیسے آپ خیریت سے ہیں جیسے آپ ویسے میں جیسے پوری دنیا اس وقت تو جو حالات چل رہے ہیں یہ کرونا کو لے عالمی وبا اور عالمی چیلنج ہے اللہ ہماری مشکل کو آسان کرے اور ہم سب پوری دنیا پر اس آزمائش کو ختم کرے اس چیلنج کا ہم مقابلہ کریں اور بہتر دنیا قائم ہو ایک بہتر پاکستان قائم ہو جو اس چیلنج کی آڑ میں بھی مواقع ملے اس کا بھی ہم ایسا فائدہ اٹھائیں جسے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو جہاں اتنا نقصان جانی نقصان ذہنی عذیت معاشی مسائل وہیں شاید آپرچونیٹیز بھی کھلیں گی تو ہم جو سیاسی لوگ ہیں ان کی نگاہ ان مواقعوں پر ہو جانی چاہیے اور کم سے کم نقصان لیکن سر نقصانات کی اگر آپ جہاں تک بات کرتے ہیں وہی ابھی میں نے جیسے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ذاتی مفادات اگر آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو دیفنیٹلی جہاں آپ رہتے ہیں وہ چیزیں زیادہ آپ کے لئے پریوریٹی پر ہونی چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کووڈ نائنٹین کی اگر آپ ہم اگزیمپلری بات کرتے ہیں تو یہ ایک اگزیمنیشن تھا ایک ٹیسٹ تھا ہمارا اور اس ٹیسٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رول کیا ہونا چاہیے تھا اس کیا گینسٹ ہوا یا سیم انہی پیرامیٹرز پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں پہلے تو یہ کہ ہمیں سیریسلی لینا چاہیے بہت سنجیدگی سے اور بہت زیادہ غیر ذمہ داری کا مظہرک کیا ہے بہت سارے لوگوں نے اور اس کی بڑی وجہ ہی ہو سکتی ہے کہ مرکز پاکستان میں جو مرکزی حکومت ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سندھ میں ان کے درمیان کریڈٹ کی سیاست ہوئی وہ دونوں ایک دوسرے کے جو اچھے کام تھے اس کو بھی ماننے کے لئے تیار نہیں اور انسیکیور ہو کر ایک دوسرے سے ایک دوسرے پر بازی لے جانا تو آپس میں باہم بیٹھ کر جو قومی پالیسی قومی رسپونس اور قومی اتفاق رائے اور قومی حکمت عملی بننی چاہیے تھی وہ نہیں بنی جسے عوام کنفیوجن کا شکار ہو گیا اور انہوں نے بھی اسے لائٹلی لینا شروع کیا اگر ساری سیاسی جماعتیں مل کر وزیر آزم کے ساتھ بیٹھ کر چاروں صوبوں کے وزراء اعالی کامسل آف کومن انٹریس کا جلاس ہوتا اور اس میں ایک قومی پالیسی بن جاتے اور ایک سخت ترین کرفی اور لوگ ڈاؤن شروع میں لگ جاتا ایک مہینے کے لئے اور اسی میں افواج پاکستان کی مدد بھی لے لی جاتی اور جو نوجوان رزکار تھے ان کی بھرتی کرنے کی بجائے یہ جو ٹائگر فورس ہے اس کی بجائے ان ٹائگرز کو گلیوں محلوں میں چھوڑ دیا جاتا نہ کہ انہیں پہلے اپلوڈ کیا جاتا کمپیوٹروں میں چھے لاکٹ ڈیٹا پھر ڈاؤن لوڈ کیا جاتا اس میں بہت ٹائمز آیا ہوا تو اگر وہ وہیں پر اے سی کا آفیس مساجد جو تھی یو سیز میں اور ایک یو سی کا آفیس یہ تین بنیادی فوکل پوائنٹ بن جاتے اور وہاں یہ نوجوان آ جاتے وہیں پر ہم افاج پاکستان کے رضاکاروں کو لے لیتے کاش ہم یہ کر لیتے یہ قومی پالیسی بن جاتی تو اب یقین مانے ہم بہت آسانی کے ساتھ اس مشکل سے نکلا رہے ہیں انہیں برداز با ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ کریڈٹ کی سیاست تھی انسیکیورٹی تھی جیلیسی تھی اور اس میں جہاں ذکر تھا عمران خان کا ان کی حکومت کا وفا کی جہاں مراد علی شاہ اور صوباہی حکومت کا تھا تو کم از کم یہ دو تو کہیں لڑ رہے تھے تو نظر بھی آ رہے تھے وہ ہماری جو ایمکیم پاکستان کی بیچاری جو لاوارس اس وقت جو خیادت جو تھوڑی بہت نظر آتی تھی وہ بھی اس کرونا کے تو ایون میں کے نظر ہی نہیں ہے تو کراچی کا جو رول ہونا چاہیتا ہے وہ تو بالکل ہی اگنور ہو گیا اب کراچی کی نمائندگی اور آبادی اور یہاں کا ایک ماضی تو ایک سیاسی عمل کے ساتھ جڑاوا ہے وہ نظر نہیں آیا اور اس کے فیصلے بھی اگر مراد علی شاہ کریں گے اس کے فیصلے بھی وزیراعظم کریں گے ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو اس مرتبہ زیادہ سیٹیں مل گئے لیکن ابھی بھی نفسیاتی طور پر دلی طور پر مجھے یقین ہے کہ لوگ چوراسی کے اس سیاسی عمل سے جڑے ہوئے ہیں جو ایک میڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ جو ایک سوشل میڈیا پر ہونے چاہیے اس حد تک غیر سنجد کی سائی ہے کہ بھئی مزاق کر لیا کرونا کو لے کر لیکن یہ ہے کہ اس کو ہمیں مستقل غیر سنجد کی سیریسلی رہنا چاہی تو ایک جوک میری نظر سے بھی گزرا کہ بھئی اب وزیراعظم نے آخر میں کہہ دیا اور لوگ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کب تک یہ جو مرکز اور سوبے کی لڑائی میں مجھے لگتا ہے کہ اس نے پاکستان میں اپنا کھر بنا لیا ہے اب اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہوگا اور لڑنا ہوگا تو یہ بلکل اسی طرح ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ میہ بیوی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک دوسرے پر وہ کنٹرول کرنے کی کوشش ہے اور جب کنٹرول نہیں کر پاتے تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ رہنا تو دونوں ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیس طرح میہ بیوی کنٹرول کرنے کی کوشش ہے پھر دیکھتا ہے کہ یہ کنٹرول نہیں ہونے والی تو وہ کنٹرول تو اس کے ساتھ ہی سندگی گزارنی تو کنٹرول بھی زندگی گزارنی اب آپ شددت سے بات آرہی ہے میں کہہ دیتی ہوں کیونکہ آپ نے میہ بیوی کی بات کی وہ ہوتا یہ کہ خواہیشہ دونوں کے اندر ہوتی ہیں کوویڈ نائنٹین لیکن اس نے قیامت کا منظر ٹوئنٹی میں برپا جی آج جی آج جی آج جی آج جو ایک پرجوش ایک انداز تھا ویلکم کرنے کا وہ اب وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے لیے فیلنگز نہیں رہی ہیں شاگ بن کے وہ جتنی بھی فینٹسیس تھی وہ اوڑ چکی ہیں اور کوویڈ نائنٹین کے اگر آپ بات کرتے ہیں یا اوورال آپ پاکستان کے حوالے سے کسی بھی چیز کی آپ بات کرتے ہیں آپ کے گھر میں رہتے ہیں تو آپ کی گھر میں موجود تمام اشیاں کے آپ مالک ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے جب آپ پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آنے والی ہر پروبلم یا آنے والی ہر سیلیبریشن پر بھی آپ کا پورا پورا حق ہے جمہوریت کی بات کر لیتے ہیں تو کوویڈ نائنٹین جمہوریت کوویڈ نائنٹین کی نظر ہو گیا یا کووڈ نائنٹین جمہوریت کی نظر ہو گئی دیکھیں جمہوریت ہو یا آمریت ہو کوویڈ نائنٹین تو ایک ریالیٹی ہے نا جی ہاں بالکل تو اس ریالیٹی کے سامنے دوسری ریالیٹی کا ہے ہماری جمہوریت بھی نام لہا جمہوریت ہے ہماری جمہوریت بھی شمولیتی شرکتی شمولیت نہیں ہے جس میں پانچ سو خاندانوں کا خاص طور پر اور دو فیصد مرات یہ آفتہ طبقہ جو پاکستان کی آبادی کا ہے دو فیصد مرات بلا شرکت غیرے گزشتہ ستر سالوں سے پاکستان کی اختدار پر پاکستان کی اختیار پر پاکستان کے وسائل پر ان پانچ سو خاندانوں کا اور دو فیصد مرات یہ آفتہ طبقے کا قبضہ رہا ہے وہ عوام کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں عوام کا کام صرف ووٹ دینا ہے اس کے بعد فیصلہ سازی پالیسی سازی میں ان کا کوئی اختیار نہیں تو سر یہاں تو جمہوریت کے معنی نچلی سطح پر منتخل نہیں ہے جمہوریت کا مقتد تو فیل ہو گیا پھر یہاں بے دیکھیں لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم جمہوریت کو اپنی زندگی عوامی زندگی سے ڈسکارٹ کر دیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں ہاں ہمیں ایک شمہوریتی شرکتی اور نچلی سطح پر جو جمہوریت ہے بلدیاتی جمہوریت مقامی جمہوریت جب تک آئیے میں آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کر کے یہ کہہ دے گھٹر پانی کچھرا سالیڈ ویس مینجمنٹ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن ایون ایون اس کے ساتھ سہت تعلیم کی بنیادی سہولتیں ہاؤزنگ ٹاؤن پلاننگ بلڈنگ کنٹرول یہ سارے کام امور ذمہ داریاں اس کے وسائل اس سے مطالق ٹیکسس یہ سارے کے سارے بلدیاتی اور مقامی ہے اور اگر یہ نہیں ہوگا آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی انٹرپریٹیشن یا کوئی دو تہائی سے آئین میں ترمیم ہو اور ایک سو چالیس اے میں یہ لسٹ بنے جو انڈیا کے آئین میں ہے جو جرمنی کے آئین میں ہے دنیا کے کئی آئین میں بلدیاتی امور ذمہ داریوں وسائل اور ٹیکسوں کی تفصیل ایک لسٹ کی صورت میں لوکل لیجسلیٹیو لسٹ کی صورت میں ہے ہر آئین میں کمپل سری تو اگر ہم یہ کلیر کرتے ہیں تاکہ کسی بھی صوبے کو یہ اختیار نہ اس کی اسیمبلی اور حکومت کو کہ وہ ایسے بلدیاتی قوانین بنائیں جس میں گٹر بانے کا اختیار بھی لے لیں کچرہ اٹھانے کا بھی اختیار لے لیں ہاؤزنگ ٹاؤن پلاننگ بلڈنگ کنٹرول تعمیرات سب کا لے لیں میرے خیال میں پاکستان کے قیام سے پہلے پاکستان کے قیام کے بعد کراچی بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی تھی یہ سین بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نہیں ہوتی تھی اور شاید پنجاب میں بھی نہیں ہے ہر جگہ لاہور ہے پشاور ہے کوئٹہ ہے کراچی ہے لڑکانہ دادو شکارپور خیرپور جامشورو ہیدر آباد تو میں سمجھتا ہوں کہ ان شہروں کی یہ شہر ترقی کے انجن ہیں یہ پاکستان کا مستقبل ہیں بشمول کراچی کی یہ سارے شہر انہیں ترقی کا انجن بننا ہے کیونکہ جو جدید دنیا ہے وہ ان بڑے چھوٹے شہروں کا ایک خود مختار موسر باوسیلہ بااختیار بلیاتی نظام ہے مقامی حکومت کا نظام ہے جو ان ممالک کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اکیسویں صدی میں جائیں اب تو بائیسویں صدی میں جانے کے بات ہو رہی ہے کراچی میں اتنا پوٹینچل ہے اتنی استعداد ہے کہ کراچی پاکستان کو اکیسویں نہیں بائیسویں صدی میں لے جائیں بلکہ کراچی تو اس خطے میں ایک قائدانہ اور لیڈ رول پلے کر سکتا ہے اگر یہ خود مختاری یہ بااختیار باوسیلہ بلیاتی مقامی حکومت کا نظام اسے مل جائے لاہور کو مل جائے کوئٹہ پشاور رالپنڈی ملتان بھالپور اور میں نے جو سندھ کے باقی شہروں کا سکر کیا ایدر آباد میرکل خاص نوابشاہ سکت اگر یہ ہو جائے یہ پاکستان کا جمہوریت صوبائی سطح پہ ہے دکھاوے کی مرکزی سطح پہ ہے قومی سطح پہ دکھاوے کی لیکن اس کے سمرات عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے اس کا فائدہ عام آدمی کو جب پہنچے گا جب یہ قومی اور صوبائی سطح سے اتر کر نیچے جائے گی اب یہ کیا ہوا کہ ایک طرف پرویز مشرف کا جو آزاد خود مختار ایک بلیاتی حکومت کا نظام تھا اس کے سارے اختیار بھی صوبہ نے واپس لے لی دوہزار بارہ میں جو بلیاتی خانون منع اور پھر اٹھارویں ترمیم نے انہیں مزید اختیارات دے دیئے تو اٹھارویں ترمیم از خود بری نہیں ہے لیکن جو اختیارات چلے گئے صوبوں کو مرکز سے تو جو مقامی بلیاتی اختیارتی ہے وہ صوبوں نے واپس لے لی اب صوبے ہو گئے ہیں ناقابل انتظام ناقابل نظم و نسک تو یعنی ان کو منیج کرنا گورن کرنا وہاں کوئی کام کر کے دکھانا خود صوبے اُلز گئے ان اختیارات میں مرکز سے وسائل بھی ساتھ میں قومی مالیتی اوارڈ میں چلے گئے تو مرکز بھی خالی ہو گیا بلیاتی ادارے بھی خالی ہو گئے اب صوبے ہی ہیں جو کہ اس وقت با اختیار ہیں اور طاقتور ہیں اور جیسے کہنا ہے با وسیلہ ہیں تو اب صوبائی حکومتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ جو ذمہ داریاں آگئی ہیں ان کی صلاحیت نہیں ہیں ان کے پاس وہ capability نہیں ہے وہ استعداد نہیں ہے تو مرکز اگر آٹھویں مالیتی قومی مالیتی کمیشن میں کچھ وسائل واپس لیتا ہے تو صوبوں کو یہ اس proposal کا ساتھ دینا چاہیے صوبائی طاقتیں صوبائی حکومتیں اگر طاقت پر رہے ہیں آپ لگ رہے ہیں صحیح استعمال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نا وہ اس قابل ہی نہیں رہی اور اس کی کیا وجہ ہو سر اسے انگریزی میں کہتا ہے unwieldy ہو گئے ہیں انمینیجیبل انگونیبل وہ اپنے آپ کو گون کرنے کے قابل نہیں رہے وہ اپنی حکومت چلانے کے قابل نہیں رہے تو یہ جب حض سے زیادہ اختیارات مل جائے منصفانہ تقسیم اختیارات اختیارات مرکز سے صوبوں آنے چاہیے تھی صوبائی خودمختاری ضرورتی اٹھارویں قومی ترمیم اس خود بری نہیں ہے پر اس پہ ستم بالا ہے ستم یہ ہوا کہ جو مقامی اور بلدیاتی اختیارات پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں نیچے گئے تھے جس سے کہ تین سو عرب روپے کر کراچی کو ملے پانس سالوں میں تو آپ نے دیکھا کہ ایک ترقی کا سفر شروع ہو گیا انڈر پاسسز بائی پاسسز اور پاسسز جو مصطفیٰ کمال اچھے ایڈویسٹریٹر ثابت ہوئے تو وہ اسی لیے کہ ان کو انتظام اختیار وسائل سب کچھ مل گیا تھا گورنر کی سپورٹ ملی پھر ایمکیم کے بانی اور پوری پارٹی کی سپورٹ تھی پھر غلام ارباب رحیم بھی ساتھ تو ڈی فیکٹو سن کے شہروں کے وزیر اعلیٰ اگر گورنر تھے تو ایک بڑے خودمختار اور طاقتور میئر مصطفیٰ کمال تھے اور پوری پارٹی کی بیکنگ تھی تو جہاں نسبتاً ایمانداری سے کام کیا گیا وہاں تو ڈیلیور کیا باقی اگر وسائل گئے اختیار گئے اور لاہور اور دوسری جگہوں پر یہ کام نہیں ہوا ترقی کا کوئٹہ پشاور میں تو کمس کم وہ نظام اچھا تھا اس نظام کو واپس لائے جائے جو بلدیاتی قانون تھا اسے واپس لائے جائے پوری دنیا میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریل پولٹکس لوکل پولٹکس تو جب تک مقامی سطح پر سیاست جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی صوبہ قومی سطح کی سیاست اور جمہوریت اسی عمارت پر کھڑی ہوگی اس کی بنیاد ہی بلدیاتی جمہوریت بلدیاتی خود مختاری تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر اس سے نظریں چرائی گئیں تو یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ نظریں بھی چرائی گئیں سر اور ذمہ داریوں کو اون نہیں کیا گیا نہیں کیا اور کیونکہ ذمہ داریاں اگر آپ کے حوالے یا میرے حوالے ہوتی ہیں تو بہت ساری امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اور کسی بھی آپ سمجھتے ہیں لاحے عمل کی کمی ہے لمحات فکریہ جو ہے وہ جاگے بھی نہیں لگے کراچی جیسا شہر تین کروڑ سے زیادہ آبادی کا ساٹھ ستر فیصد ریونیو دیتا ہے اور ابھی مجھے یہ یونیورسل ٹروٹ ہو گیا آپ کے ہمارے ایک مشکرے کا دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے انٹرویو میں بھی یہ بات کی کہ کراچی مقامی ہے تو اگر کوئی اونرشپ پولیس کی سطح بھی نہیں ہے ڈکیتیوں ڈکیتیاں ڈالنے والے بھی مقامی نہیں ہے اور فقیر بھی مقامی نہیں ہے وہ کراچی دھرتی ماں کی رول پلے کر رہی ہیں اور پھر اس کے جو کیمسی میں اگر میر بھی ہے وہ بھی اپنے ذمہ داریاں پوری نہ کرے اور وہ اختیارات کے لیے ایک جدو جہر نہ کرے وزیرالہ ہاؤس پر جا کے مساہرہ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی ان فقیروں ان ڈاکووں اور اسی پولیس اور اسی نظام کے رحم و کرم اپنے ذاتی مفات کے لیے چاہے وہ میر ہو چاہے وہ اہمکم پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ ہو شاید انہوں نے لگتا ہے کہ آئینہ بلدیتی انتخابات میں سودا کر ریا ہے اور اب یہ کراچی بھی جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کرنے کی یعنی کیمسی بھی کسی اور کے حوالے کرنے کی تیاری ہے مزید دیکھیں کیا تجربہ ہوتا اللہ خیر کرے دعا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں دیکھیں نا too many cooks spoil the broth کراچی multiple agency کنٹرول ہے یعنی ایسے شہری ادارے ہیں جو مرکز کنٹرول کر رہا ہے ایسے شہری ادارے ہیں جو صوبہ یعنی کی ڈی اے ایس بی سی اے اور اسی طریقے سے کئی ادارے ہیں وہ صوبہ کنٹرول کر رہا ہے صوبہ کنٹرول کر رہا ہے اچھا پھر گلیوں سے کچھرا کی مصی اور ڈی ایم سی اٹھائے گی پھر اس کے بعد جو کچھرا کونڈی ہے وہاں سے پھر سن گورنمنٹ اٹھائے گی تو یہ کیسا نظام ہے کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا بھانمتی کا کنبا جوڑا تو پھر کیا ہوگا مطلب تو یہ یہ کا جو یعنی سر وہ جمہوریت کا جو ایک خاص دیفنیشن ہے جو اس کا حسن ہے وہ کہیں تمام مفاد پرست لوگوں کے درمیان جو ہے وہ زائل ہو چکا ہوئے دیکھیں آپ تو پی ٹی آئی کو بھی احساس ہوا کہ ایم کیم کا ڈائلیما کیا تھا کہ ٹھیک اس کی اپنی پچاس فیصد اس کی غلطی تھی کہ آج وہ جس حال کو پہنچ گئی ہے جو غلطیاں کوتائیاں کی جو غلط فیصلے کی ہے جو ایم کیم کے بانی کے زمانے میں بھی غلط فیصلے ہوئے تو اس کے نتیجے میں آج یہاں پہنچ گئے تقسیم ہو گئی کمزور ہو گئے اور یہ شہر پر اب پی ٹی آئی اگر اس کو کچھ باقی لیکن پچاس فیصد تو یہ سازش بھی تھی منصوبہ بھی تھا اور انتخابات میں بھی کتنا سیلیکشن ہوا کتنا الیکشن ہوا لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ بھئی مجھے اگر مجھ سے میری سیٹ جو ہے وہ بیس ہزار بیلٹ پیپر غائب ہیں ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ میں سے بیلٹ پیپر کاؤنٹ میں سے تو وہ پچاس پیپر کہاں گئے جیسے گھدے کے سر سے سنگ چلے گئے تو میری بیلٹ پیپر چلے گئے زمین کھا گئی آسمان نگل گیا کہاں گئے تو یہ ساری چیزیں میں اس لئے یہاں پر رکھ رہا ہوں تو پچاس فیصد سازش اور منصوبہ تھا اور پچاس فیصد غلطیاں تھی لیکن آج کیا ہوا ہے کہ کراچی والے خود اپنے شہر میں احساس محرومی احساس بیگانگی کے طرف جا رہا ہے اور ہم کراچی شہر میں جب کہیں بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ہم اپنے شہر میں جو بیگانگی کا احساس ہے بالکل ایسا یہ ہے کہ بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ یہ حال ہے کراچی والوں کا جو یہاں میٹرک کرتے ہیں تو ان کا ڈومی سائل بنانا ان کے لئے مشکل ہے لیکن جو باہر سے آنے والے وہ اپنا ڈومی سائل بنا رہے ہیں باہر سے آنے والے اپنا پی آر سی بنا رہے ہیں مرادلی شاہ کو لڑکانا میں اگر کچھ غلط ڈومی سائل اور پی آر سی بن کے نواب شاہ میں اس کی تو فکر ہے لیکن کراچی میں لاکھوں ڈومی سائل غلط بنے ایک تو کوٹا سسٹم غیر آئی نہیں ہے چالیس سالوں میں ختم ہو گیا جو گزشتہ بارہ سالوں میں جو بلا شرکت غیرے پیپلز پارٹی کا اختدار رہا پہلے قائم علی شاہ مراد علی شاہ اور پھر ان کے جو چھوٹی شکلیں وہ ناصر شاہ تو یہ سارے جو سید ہیں شاہ ہیں ان کی دل سے مزت کرتے ہیں لیکن جس طرح سوتیلی ماہ کا سلوک انہوں نے روا رکھا کہ میں نے کے ٹو کے ذریعے سے جب میں وزیر و میر تھا سو ملین گیلن پانی اضافی کراچی کو دیا مصطبہ کمال اور مشرف صاحب کے زمانے میں سو ملین گیلن پانی کے تھری ملا لیکن آج کے فور بارہ سالوں سے وہ شروع ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا کیونکہ کبھی اس کا جو وہ جو اس کا راستہ بنایا اس میں جو ہے وہ بڑی خرابیاں آ گئیں پھر اس کی فنڈنگ میں جھگڑا صوبے کا اور وفاق کا وہ پچیس عرب سے شروع ہوتا ہے یہ پروجیکٹ آج 84 عرب پر چلا گیا اور وفاق بھی اس کو ان نہیں کرا صوبہ بھی ان نہیں کرا تو میر پھر کس گنتی میں میر بھی میر اور خالد مقبول صدیقی ایم کی ایم کے سربراہ نے جو پیکج لیا اس میں پانی کا ذکری نہیں ہے اس میں وہ ملیر کوزوے بنائیں گے اگلی گلیاں پچھلی گلیاں پکی کرائیں گے لیکن بنیادی مسئلہ اس شہر کا پانی تو بنیادی ضرورت ہے 65 کروڑ گیلن پانی کا ہے اس کے ساتھ سرکولر ریلوے 60 کلومیتر پر جو چلے گی اس کی بحالی کا ہے تو 200 عرب اگر پانی کے لیے چاہیے کیا فور کے لیے منصوبہ اور اس کی تقسیم اور ترسیل دونوں پھر اس کے بعد یہ جو سرکولر ریلوے 200 300 عرب یہ پھر اس کے بعد جو فرسودہ 70 سال پرانی لائنیں ہیں وہ کسی بھی وزیراعہ اس کے سامنے پڑیں گی ان کو تبدیل کرنا پھر اس کے بعد ایک منصوبہ ہے کچھرہ اٹھانے کا جدید نظام تو یہ 1200 سے 1500 عرب روپے کی کراچی کو ضرورت ہے انفرسٹرکشر اسی کے ساتھ سہت و تعلیم کا بنیادی یہ اگر پانس سال میں اگر 1500 یا چار سال میں 1500 یا 1200 عرب کراچی کو نہیں ملے کراچی 3000 عرب روپے سالانہ دیتا ہے تو اس کا دس فیصد عمر کے جو اس وقت کراچی میں سیاست کرنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ مل کے فیصلہ کریں کہ کراچی میں جو سیاسی پولرائزیشن اس کو ختم کریں پی ٹی آئی کے بچوں کو ایم کی ایم کے بچوں کو تنظیم بحالی کمیٹی کے بچوں کو سب کو یکجا کریں یوت کو لے کر آئے سامنے ان کو لے کے لونوں کے حوالے کراچی کریں نوجوانوں کے حوالے کریں لفنگوں کے ہاتھوں سے لیں کی ایم سی کو ایچ ایم سی کو اور سیاسی عمل کو اور فریش لوگوں کو دیں میں اٹھائی سال کی عمر میں میر بنا مصطفیٰ کمال تیتی سال کی عمر میں بنے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہی انرجی وگر جذبہ جوش ولولا جو اس کرونا سے مقابلہ کرنے میں بھی جس طرح راشن افطار سہر ہمارے بچوں عمر کا کراچی میں آنا چاہیے اور وہ پیپلز پارٹی کی یوت کو بھی خابل خبول ہو ایم کی ایم کی بھی اور اس کے لیے دیکھیں اگر ایم کی ایم کا میر پھر آتا ہے تو کچھرہ نہیں اٹھائے گا کیونکہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے اسی طرح اگر پی ٹی آئی کا میر آ جاتا ہے تو پھر پولرائزیشن میں کراچی کا کچھرہ نہیں اٹھے گا یہ سب سے زیادہ رہنے کے ناخابل شہر بن گیا ہے انیویول سٹی برلڈ بینگ نے یہ کہا آپ نے یوت کی بات کی آپ کو نہیں لگتا کہ جو بھی پچھلے چند سالوں میں جس طریقے سے پاکستان بدحالی کا شکار ہوئے اگر ہم تو صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں کراچی میں تمام لوگوں کی جو حق تلفی کی گئی ہے چاہے وہ یوت ہو چاہے کسی بھی شعبے کو آپ اٹھا لیں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یوت اتنی اویرنس رکھتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے اگر ان کو کوئی پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں تو وہ انصاف کرے گی جسٹس کر سکے گی یوت کے لیے دو امید امید کے چراغ روشن ہوئے تھے ایک ایٹی فور میں جب ایک میڈل کلاس یوت اور ایڈوکیٹڈ اربن سیاسی عمل بن کے سامنے آئے عام آدمی کا سیاسی عمل بے لوس پرخلوس خدمت کی جذبے سے سرشار لوگ آئے تھے والہانہ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا آپ کو یاد ایک تحریک بنی تھی ایک موبیلائزیشن ہوئی تھی وہ شروع میں بہت اس کا سفر اچھا رہا جی پھر جب وہاں جو پاکستان کی جو سیاست کی جو بگاڑ ہیں جس میں پیسے کی ریل پیل ہوتی جب وہ پیسے کی ریل پیل امکیم میں بھی داخل ہو گئی تو وہ بھی مقصد سے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گئی وہ بھی ڈائیورٹ ڈی ٹریک ہو گئی نا ڈی ریل ہو گئی میں تو کہہ رہا ہوں اور دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں انہیں نظر آ گیا تھا وہ تو زبردستی چار سیٹے ہم نے بچائی تو پگڑی جو گر رہی تھی دستار وہ بچ گئی دو ہزار اٹھارہ میں چلی گئی گئی اور ایجیٹیٹ بھی نہیں کیا یعنی ہم اس خابل بھی نہیں تھے ہم ایجیٹیٹ کریں چار چھے سیٹے ہماری چھی نہیں گئی پھر بھی ہم نے ایجیٹیٹ نہیں گئی دوسری امید عمران خان کی شکل میں ملی لیکن ایمکی ایم نے تو نوجوان میر بھی دیئے نوجوان ایمپی ایز بھی لیکن پیپل پیٹی آئی نے پانچ فیصد سے زیادہ ٹکٹ نہیں دیئے نوجوانوں کو دریاں بیشائی نوجوانوں نے جلسے سجائے سٹیج بنائے جنڈے اٹھائے نارے لگائے لیکن ٹکٹ نہیں ملے انہیں تو اب وہ جو حال دیکھ رہے ہیں پیٹی آئی کا بھی اس وقت جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اتنے مایوس وہ پھر مایوسی میں جا رہے ہیں حوصلے پست ہو گئے پھر مایوس ہو رہے ہیں تو کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ اگر یہاں کے نوجوانوں کو ہم ایک مرتبہ اور یہ وہ شہر ہے جہاں ہر زبان بولنے والا پاکستان ہے جی ہاں بھئے اب کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا بلکل ہر ثقافتی لسانی ایکائیہ ہیں جی ہاں ہر علاقے کا پاکستانی ہر زبان بولنے والا پاکستان جی ہاں تو اگر یہ منی پاکستان ہے اور یہاں ہم نے نوجوانوں کے درمیان یہ یک جیتی قائم کر لی اور ان نوجوانوں نے مل کر میری بات کو سن کی یا میرے جیسے لوگوں کہ اون کراچی سیو کراچی میک کراچی یہ نعرہ لگے گا میں کہوں گا اون کراچی وہ جواب دیں گے سیو کراچی میں کہوں گا سیو کراچی وہ کہیں گے میک کراچی پھر میں کہوں گا میک کراچی وہ کہیں گے اون کراچی اب یہ اونرشپ اچھا پھر یہ کراچی کے نوجوانوں کو نہیں لاہور پشاور کوئٹا اور اسلام آباد اور راول پنڈی کو بھی کراچی کو اونرشپ دینی ہوگی کیونکہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے کراچی یہ انجن اگر پٹری پہ آ گیا تو یہ صرف اس خطے کے شہر ممبئی یا جو اس فارش میں اگر آپ دیکھیں جو کولا لمپور ہے جو بینکاک ہے منیلا ہے سول ہے یہ ہم سے بہت پیچھے تھے ساٹ کی رہائی میں کراچی سے پاکستان جاپان کے بعد نمبر ٹو کنٹری تھا اب تو چائنہ آگے چلا گیا یہ سارے ملک ہم سے آگے چلے گئے تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر یہ موقع ہم کراچی کے نوجوانوں کو دے دے کہ وہ لیٹ کریں کراچی کو اور پھر پاکستان کو تو یہ قائد اعظم محمد علی جنہ کے ایک ترقی یافتہ تعلیم یافتہ ایک متحرک اور ایک فال پاکستان کے خیام کی بنیاد ہوگی جو اگلے بلدیاتی الیکشن سے ہوگی اون کراچی سیو کراچی میک کراچی تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اس بات پہ مجھے یقین ہے کہ لوگ آ رہے ہیں رسپونس دے رہے ہیں یہی ہمارا فیوچر ہے اور انہی پر مشتمل یہ صرف میر ینگ نہیں ہوگا آپ کی باراد بھی میر کی دلہی ینگ نہیں بلکہ پوری باراد بھی ینگ ہوگی انشاءاللہ یعنی آپ کہتے ہیں کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے فیصل آباد کی لومیں چلتی اگر کراچی چلے گا لاہور کی سنتیں چلیں گے اگر کراچی چلے گا اور اسلام آباد کا نظم و نص چلے گا اور پنڈی کی طاقت بھی چلے گی جب کراچی چلے گا میرے اشاروں میں بہت ساری باتیں میں نے کیا اور سب کے لیے میں نے میسج دیا تو یہ جو ایک سلوگن ہے اس سلوگن کو اون کرنے کی بات ہے ہر کوئی جو ہے ہر پاکستانی جو اس کو اون کر لے چاہے وہ پاکستان کی کسی اور بھی خطے میں شہر میں بیٹھا ہو بجائے اس کے کے جیلس ہو امکیم مجھے ملے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے تو بھی ایک حق پرس گروپ بنا کے مجھے ایک آزاد گروپ بنا کے اس الیکشن میں نوجوانوں کو ایک راستہ دینا ہے موقع دینا ہے اپنی مدد آپ کے تحت جیسے لوگ یعنی کوئی ایسا امیدوار نہ ہو جو اپنی جیب سے کروڑ روپے خرج کرے عرب و روپے کے اشتہار دے اور الیکشن جیتے ہم ووٹرز پر نہ اشتہارات کے ذریعے سے اثر انداز ہوں نہ ہم ووٹرز پر کسی کے روب اور دب دبے سے بلکہ ہم ایک نعرے ایک نظریے اور پاکستان بچانے کی بات ہے کراچی کو بچانے اور بنانے کراچی اپناو کراچی بچاؤ کراچی بناو تو پاکستان کو اپناوگے پاکستان کو بچاؤ گا پاکستان کو بناوگے یہ نعرہ ہے کراچی کی سیڑی سے پاکستان کو آسمان کی بلندیوں پر لے جانا ہے دنیا میں ایک باعزت باوقار مقام دلانا ہے صحیح مانو میں آزاد اور خودمختار پاکستان بنانا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے میری بات اور پھر میری کریڈنشلز کیا ہے کہ میں ایمکی ایم کی تمام تر کنٹرو ورسیز اور جو ایم کی ایم کی ایم کی تناظر ہے اللہ کے فضل و کرم سے چند لوگ ایم کی ایم میں سے ہیں بشمول میرے کہ جن کی کریڈیبلیٹی ساکھ جن کی ایکسپٹیبلیٹی قبولیت پاپیلوریٹی کی بات نہیں کر رہا جن کی کنیکٹیویٹی وسیطر تو یہ اگر پہتیس سال کی میری چالیس سال کی عملی سیاست میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں تو میری اس بات کی اپیل مجھے یقین ہے جو جماعت اسلامی کے مقامی رہنوما ہے ان پر بھی میری اس بات کی اپیل ہوگی کہ بھئی ایک سنسیریٹی سے میں بات کر رہا ہوں دل سے بات کر رہا ہوں انہیں آفر کر رہا ہوں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اس کافلے میں جھوڑ دیں وہ بھی اس وقت اپنے نظریات کو کراچی پر مسلط کرنے کی وجہ ہے ایم کی ایم پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پی ایم ایل این اور جماعت اسلامی یہ این پی ہم آپس میں لڑ کر کراچی کو تقسیم کر کے اسے پورے ملک سیاست کا کھاڑا بنا دیں گے تو نہ کراچی کا بھلا ہوگا نہ پاکستان کا بھلا ہوگا کراچی کو تھوڑا سخت گیر سیاسی نظریات سے آزاد کر کے کراچی کو ان کرنے کی ضرورت ہے مشترکہ طور پر یہ کسی ایک ایک ایکائی کا شہر نہیں رہا یہ سب کا مشترکہ شہر ہے یہ پورے پاکستان کو اس میں انرشپ دینے ہوگی شاید میری بات وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بس تو اللہ کرے ایسا ہو سر مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں آپ نے جیسے کہا کہ میں نے بات ریس کی بھی ہے کہ کراچی جو ایک دھرتی ماں کی حیثیت رکھتی ہے تمام قومیت کے لوگ ہیں یہاں پہ اور تمام زباروں کے لوگ ہیں نہ صرف یہ کہ لوگ تعلیم کے لیے یہاں پہ ہوتے ہیں روزی بھی مل رہی ہے لوگوں کو اور چاہے وہ کسی بھی تختصر تعلیم برمی بھی ہیں بیتنامی بھی ہیں بنگالی ہیں افغانی ہیں مطلب آپ تو ملٹی نیشنل سٹی ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو کراچی کی امام ہے وہ تھوڑا سا انتشار کا شکار ہوئی بھی ہے کہیں نہ کہیں پہ جیسے اگر آپ لیڈرز کی بات کرتے ہیں تو لیڈرز اگر کسی ایک فورم پہ جمع ہو بھی جاتے ہیں لیکن جو امام ہیں ان کی بھی تو اپنی اپنی قرائے نا ایک فیورٹیزم ہے ایک اپنی اپنی چوائس ہے وہ چیز کیسے اگر میں سب سے سینئر ہوں اس وقت جو ایم کیم کی وہ لیڈرشپ ہے تو میرے ساتھ ایسے بھی لوگ ہیں بھلے انہوں نے مجھے اپنے سے الگ کر دیا لیکن میں ان کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتا خالد مبور صدیقی ہوں آمیر خان کور نوید وسیم جو بھی ہوں انہوں نے بھی اپنے پچیس پچیس تیس سال تو انہوں نے بھی اپنے زندگی کے لگائے ہیں تو اگر ہمارے درمیان ہم یہ تینی کر پا رہے کہ اببو کون ہے سب اببو بننے کے چکر میں ہے نا میں کہتا ہوں کہ اببو کسی گھر میں ایک ہی ہوتا ہے تایا اببو زیادہ ہو سکتے ہیں ایک گھر میں ایک اببو ہوگا تایا اببو چاچے ماں میں ہو سکتے ہیں اببو ایک ہی ہوگا تو اگر ہم کسی کو ابو ماننے کے لئے تیار نہیں تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو ہی منتخل کر دیتے ہیں نا ان بچوں کی نئی خیادت کو آگے لیاتے ہیں ہم سرپرستی کرتے ہیں ان کی ہم ان کو اچھے راستے دکھاتے ہیں ہم رہنمائی کرتے ہیں تو پھر اس چیز کا ہم جھگڑا کیوں کرے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے مصطوبہ کمال مجھے نہیں بڑا مانے گا خالد مقبول مجھے نہیں مانیں گے اور کئی سربراہوں پر یہ یہ مطبع کہ وہی بات ہے نا آپ مان لیں گے سر بڑا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں نا میں تو مان لیتا ہوں لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کارکنان شاید نہ مانے جو میرے کریڈینچل سے وہ شاید ان میں سے کسی کے نہیں ہیں جس میں ایمانداری دیانتداری کرپشن کا کوئی الزام نہیں زمینوں پر قبضے کا کوئی الزام نہیں اور میں چالیس سال سے واحد اپنی ایم کیم کی لیڈیشپ میں بھی واحد سینئر آدمی ہوں اس سینئر لیڈیشپ میں جو کہ پہلی کلاس میں اس گھر میں آیا تھا پی آئی بھی ایک موڈسٹ ایک عام لوگوں کی ایک قدیم بستی ہے میں آج بھی یہی پر رہتا ہوں یہ میرے والد کا گھر ہے میں تو اس پوزیشن میں نہیں آئے میں نے اتنے پیسے نہیں جھوڑے کہ میں اپنا کوئی گھر میں بھی لے سکوں یہ وہ گھر ہے جو میری بہنوں اور مجھے وراثت میں منتقل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے کریڈینشل سے جو دوسروں سے تو مختلف ہیں نا تو کسی بنیاد پر کسی پر تو بھروسہ کریں گے آجا چلیں قیادت پر بھروسہ نہ کریں بات پر تو بھروسہ کریں آگے کا وے فورڈ وہ کہتے ہیں کہ شکوہ یہ تیرگی یہ شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جائیں تو میں اس شمہ کو جلا رہا ہوں سب اپنے حصے کی شمہ جلائیں اور بچوں کو راستہ دیں انہیں مایوسی سے نکالیں جو کرونا سے پہلے معیشت کی تباہی بربادی ہوئی یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کے ہاتھ بے رزگاری مہنگائی کا جو حال تھا لوگوں کا جینا اجیرن ہو گیا اس کے اوپر ستم جو ڈھایا کرونا نے تو لوگ اور تباہ برباد ہو گئے اب یہاں سے ہم کیسے اٹھیں گے جائیں گے تو لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی انہیں ڈپریشن میں جانے سے روکنا ہے انہیں زندگی کی طرف واپس لانا ہے تو کوئی تو امید ہو کہ ہاں یہ شہر ہے جو کہ پورا اگر ایک جن ہے پاکستان کا جو سب کر سکتا ہے دنیا میں تو اس کی جان توتے میں اور یہ وہ توتہ کراچی ہے اور اس کراچی کے لوگوں کو اسے اونرشپ دینی ہے اور یہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے اس میں اگر سو رب روپیا لگائیں گے آپ اسلام آباد سے جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں تو قومی ترقی کی رفتار میں ایک فیصد اضافہ دیں یہی سو رب روپیا آپ چیچہ وطنی میں اور کہیں اور لگا دیں میں ان علاقوں کے مخالف نہیں ان کی ترقی کے مخالف نہیں لیکن وہاں لگائیں گے تو آشاریہ ایک فیصد ترقی کے رفتار میں اضافہ ہوگا لیکن کراچی میں وہ سو رب لگا تو اس وقت پاکستان کو اٹھانے کے لیے جادو کی چھڑی کہاں ہے وہ جو اللہ دین کا چراغ ہے وہ کون ہے کس کے پاس ہے سونے کا انڈا دینے والی مرگی کون ہے تو فیصلہ کر لیں اور اب کراچی کو اونرشیپ دیں تو میرا تو پاکستان کو اس بہران سے نکالنا جو جمہوریت ہے اس کو بہتر بنانا لوگوں کو کیسے وہ نیریٹیو ہے جو کہ شاید اس پورے ملک کے جو بیماریاں ہیں جو امراض ہیں ان کا علاج ہو سکتا ہے اپنی اس چالیس سالہ زمانہ تعلیم علمی سے لے کر آج تک کی جو سیاست کا نچوڑ نہیں چوڑے وہ میں نے سامنے رکھا ہے سر کیسا لگتا ہے آپ کو کہ ساری زندگی ایک آرگینائزیشن کو دی ایک جماعت کو آپ نے دی اور جہاں پر آپ رہتے ہیں ظاہر ہے پہلی محبت آپ کی اس شہر سے جڑی بھی ہوتی ہے اس شہر سے اس پارٹی سے اس پارٹی سے جڑی بھی ہوتی ہے اور پھر آپ اس کا ہی آپ زبوحالی دیکھتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی ایک جادو کی چھڑی ہونی چاہیے جو واقعی ایک پھیر دی جائے اور پھر شہر ویسا ہو جائے جیسا ہونا چاہیے کاش اس محابرے کو عملی طور پر لوگ دیکھ سکیں کہ دل خون کے آسور ہوتا ہے اس صورت کو دیکھ کر تو وہ تو دل دکھا نہیں سکتا کسی کو لیکن شاید میری جو بات میں کہہ رہا ہوں میرے لہجے میں نظر آرہا ہوں جو بات میں کہہ رہا ہوں اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ گو کے ذات چھوٹی ہے بکری کی دل کو لگتی ہے بات بکری کی تو شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات وہ کہتے ہیں نا تو میں تو کوشش کر رہا ہوں تو اس لیے اگر میری پارٹی بھی مجھ سے چھینڈی گئی تو بھی میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ نظریہ اس کی روح اور سوچ اور فکر ہے وہ میرے پاس ہے نظریاتی لوگ نظریاتی ساتھی میرے پاس ہے آگے کا راستہ میں نے بتایا ہے صحیح اپنی انا کو بھی ایک طرف رکھے یہ سب سے بڑی بات اصل بات یہ ہے تو یہ یہ سب کو سمجھ معنی سے یہ کہ ہمیں کراچی کو اگر دیکھیں اگر ہم نے یہ راستہ نہ دیا اور لوگ آگے نہ آئے اور مایوس ہو گئے تو اس کراچی کا آگے کا نائٹ میر یا ڈرانا ڈرانا خواب کیا ہے جو آپ کے میرے سامنے آگا بارہ سالوں سے پانی نہیں ملا ایک اضافی بون تو شدید گرمیاں ہیں پانی کے فسادات اس سال یا اگلے سال ہوں گے یہ فسادات لسانی فسادات میں تبدیل ہوں گے پھر ایمکیم بھی نہیں ہے جس پر ملبا ڈال دیں کراچی میں جو خلط ہوا جو کچھ بھی ہو رہا وہ ایمکیم پر ڈال دیں اب تو وہ آسانی بھی نہیں اب کس پر آپ ڈالیں گے اب تو کریڈبلیٹی اون کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اگر کراچی میں یہ لسانی فسادات ہوئے تو بیس سال تک کراچی پھر ان سے باہر نہیں نکلے گا تو میرا یہ اٹیمٹ کراچی کو اس دلدل میں جانے سے روکنے کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نے کراچی کو سمیٹا نہیں کراچی کو یکجہ نہیں کیا کراچی کو قومی دھارے میں واپس نہ الان سکے کراچی کو اس کا جائز حد دلانے کے لیے ایک مضبوط مستحقم جدو جہد نہیں کی ایک بڑی اگجہدی خائم نہیں کی جو کہ اب ناغذیر ہو گیا تو صرف کراچی اور کراچی والے سفر نہیں کریں گے بیس سال یہ بیروت بن گیا گا تو یہ پورا ملک سفر کرے گا اور پورا ملک اس کو سہے گا تو اس لیے اب اس فاختہ کا خیال کریں جو کہ درد سہتی ہے انڈے دیتی ہے کوا چونچے مار مار کے اس کے انڈے کو کھا جاتا ہے اب اس کو بچانے کی ضرورت ہے درد سہنے کی بھی حمد ہونی چاہیے اب کتنا درد سہیں گے پھر وہ آپس میں لڑیں گے اور وہ انتشار جو آپ نے کہا اسی انتشار کو ختم کرنے کا یہ فارمولہ ہے ہماری یوت اس بات کو سمجھے کی اگر ہم انتشار لیتے ہیں میں دو سالوں سے لگا ہوا ہوں مستخل اور تین سو سے زیادہ تنظیمیں یہ شہر میں کام کر رہی ہیں یوت کی جو سیاسی شوق رکھتے ہیں آگے آنے کا لیکن ڈرے ہوئے ہیں تشدد آگیا تھا سیاست میں اس لیے ڈرے ہوئے ہیں پڑھے لکھئے ماباب اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے ہیں جو تہذیب یافتہ لوگ ہیں وہ نہیں کیونکہ جو سیاست میں گالم گلوچ جو بد تہذیبی بد تمیزی ہو رہی جس طرح کی زمان تو میں ان کو کانفیڈنس دے رہا ہوں کہ آگے اگر تم نے تو سیاست کون کرو کراچی کون کرو اور بلدیاتی انتخابات بلدیاتی سیاست میں آ جاؤ کم از کب اس میں اپنے بچوں کو ڈال دو تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں اتنے اچھے ڈیویٹر ہیں نوجوان اتنی اچھی یعنی کورنگی کا بچہ ناسا میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے جو کہ وہاں کے تیسری چوتھی پوزیشن پر ہے نازم آباد کا بچہ اس وقت ایمیزون جو بڑی کمپنی ہے جس نے اس سال کرونا کے باو جو سب سے زیادہ پروفٹ بنایا ہے تو وہاں اگر کراچی کے بچے بیٹے ہوئے ہیں تو پھر کسی کے حکموں پہ ہیں نہ ہرگز ناچے گین ناچی ہے اسی باعث تو کہتے ہیں کراچی پھر کراچی ہے تو کراچی کی اہمیت اور پوٹینچل کو ہر ایک کو سمجھنا ہوگا اس کو اون کرنا ہوگا سر جدید جمہوریت اور میڈیا اور عوام کا جو کمبینیشن ہے جو ایک ٹرائنگل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں اگر میڈیا کی رسپانسیبیلیٹی کے اگر آپ بات کرتے ہیں میڈیا نے اپنا رول احسن طریقے سے پورا کیا یا صرف وہ بھی سیاسی مفادات کے نظر ہو گئے یا فیبریٹیزم کا شکار ہو گئے یا میڈیا کی آزادی کا سفر شروع ہوا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں جب یہ پرائیوٹ چینلز آئیت اور اس زمانے میں بہت جیو کو تکلیف ہوئی تھی ان کا ایک پرابلم ہوا تھا ایک چینل کو تکلیف ہوئی تھی لیکن باہن لاج مجموعی طور پر کافی آزادی تھی لیکن پھر جب جمہوری حکومت آ گئی تو انہوں نے بھی اشتہارات دے کر اپنے مفادات حاصل کی مشرف صاحب کا وہ سٹیپ آپ کو صحیح لگا تھا یہ جو انہوں نے میڈیا کو آزادی کا جو پہلے سٹیپ ان کیا تھا وہ اس میں ایک کوئی لیمٹس ہونی چاہیے یہ ہے نا جمہوریت اور ایک سیاسی نظام جو عوام کی اممگوں پر پورا اترے وہ بہت سارے گھوڑوں پر مشتمل ہیں اس میں میڈیا بھی ہے بلدیاتی خودمختاری بھی ہے اور ہماری جو معیشت اور جو تعلیم صحت میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ہے تو یہ ہم نے کہا کہ میڈیا کو تو آزادی دے دی انہوں نے لیکن وہ باقی چیزیں بھی دی انہوں نے وہ سلب ہو گئی اچھا پھر میڈیا کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کیا پی ایم ایلین کی حکومت نے اس سے پہلے پی بلز پارٹی کی حکومت نے اور اب پی ٹی آئی بھی ان سے ناراض ناراض ہے اور ایک میڈیا کے بڑے جو سربراہ ان کی گرفتاری کو بھی اسی زمرے میں لیا جاتا ہے چونتیس سال قرآن کیس نکالا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ ساری چیزیں نسبت ہی ہیں ہتمی نہیں ہیں ابھی تو یہ ارتقاء کا سفر ہے تو عوام میڈیا جمہوریت تینوں گھوڑوں کو ایک ساتھ چلنا ہے اور سیاسی اکابرین اور جو رہنوما انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک تو نئی خیادت کو پورے ملک میں اور کراچی میں آگے لانا ہے پھر ان سارے گھوڑوں کو ایک ساتھ چلانا ہے اور ہمیں اپنے ذاتی گروہی مفادات کو پیچھے لے جانا ہے برداشت اور تحمل کے کلچر کو قائم کرنا ہے اور پاکستان کو ایک فنکشنل پاکستان بننے دینا ہے اور اس میں اپنے مفادات کو نہیں ڈالنا دیکھیں اگر ہر جماعت چاہے وہ پی ایم ایل این ہو پیپلز پارٹی اور اب پی ٹی آئی اگر وہ اپنے مفادات کو آگے رکھے گی اور عوام اور میڈیا اور عام لوگوں کے مفادات کو پیچھے رکھے گی تو پھر تو وہی ہوگا کہ ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام بلستہ کیا ہوگا پھر یہ ہی ہوگا اور سر ہماری عدلیہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے عدلیہ کا رول عدلیہ بھی اس سے مختلف نہیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اسی نظام کا حصہ ہے تو افتخار چودری صاحب کے ساتھ جو عدلیہ بحالی کے تحریک تھی تو ایم کیم وائی تھی ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ عدلیہ بحالی نہیں ہے یہ افتخار چودری کی تو بحالی ہو جائے گی عدلیہ کی آزادی بحالی ہوگی پھر وہی ہوگا آپ نے دیکھا اس کے بعد اور آج وہی وکلا اعتزاد احسن ہو علی احمد کرد ہو وہ سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ افتخار چودری کی بحالی تھی یہ عدلیہ کی بحالی نہیں تھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سرہ نہیں ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ سارے گھوڑے ایک ساتھ چلیں گے اور اس ریس میں احصہ لیں گے اور سب ایک ساتھ پہنچیں گے اپنی منزل پر تو پاکستان اپنی منزل پر پہنچے گا اور جمہوریت مضبوط اور مستقم ہوگی تو پارٹیسپیٹری جمہوریت کا تصور ہے کہ یہاں بلدیاتی نظام یہاں عدلیہ یہاں میڈیا یہاں فوج اور یہ پارلیمان حکومت اور پارلیمان کا بھی تو کردار واضح نہیں ہے پارلیمانی سٹینڈنگ کمیٹیاں بھی تو نہیں ہیں پوری دنیا میں جمہوریت میں سٹینڈنگ کمیٹیاں ریگولیٹ کرتی ہیں چیزوں کو ہمارے سٹینڈنگ کمیٹیوں کا رول بھی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں پارلیمان اپنا رول پلے کریں سٹینڈنگ کمیٹیاں اپنا رول پلے کریں پھر فوج اپنا تو سیول ملٹری جو تعلقات ہے وہ بھی ایک ایشو ہے ہمارے ہاں تو اس کو بھی ایڈریس کہیں ہونا چاہیے اور وہ بھی انگیجمنٹ سے ہو میں اس کے حق میں ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے پاکستان کی عدلیہ کے جو سربراہان اور بڑے ہیں سینئر ججز ہیں اور جو ریٹائر ججز ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک ایسا عمرانی مہائدہ وضع کریں جو ایک طرف مرکز اور صوبوں کے درمیان صوبے اور بلدیات کے درمیان پھر اسی طرح سارے ریاستی اداروں کا آپس میں وہ سب اپنے اپنے ذمہ داریاں ادا کر کے ملک کو آگے کیسے لے جائیں کیونکہ سب کو موقع ملے اور سب نے کم ذرفی کا مظاہرہ کیا اگر فوجی حکومتیں آئیں تو وہ بھی پاکستان کو کہاں آگے لے جا سکیں عمریت آئی تو جو نامیہ جمہوریت آئی تو وہ جمہوریت کیا تھی سوڈوکریسی فیوڈوکریسی جو جاگیرداری نظام کے بطن سے جمہوریت نکلے گی وہ جمہوریت کیسی ہوگی جو پانچ سو خاندانوں کی موروسی سیاست کی کوک میں جنم لے گی وہ جمہوریت کیسی ہوگی کرپٹ ہوگی قبضہ گیروں کی ہوگی لوٹ مار کرنے والوں کی ہوگی چند سو خاندانوں کو مرات یافتر لوگوں کی سیاست ہوگی مفادات کی سیاست ہوگی نظریات کی سیاست نظریاتی سیاست اچھا سر آپ نے جس احساس ذمہ داری کی آپ بات کر رہے ہیں اور وہ ایک وہی ذمہ داری ہے جو میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ بینگا چاہے آپ کراچی آئیٹس کی بات کریں یا آپ پاکستان ہونے کے حوالے سے بات کریں کیونکہ ہمارے جو نقشہ قدم پر لوگ چلنے والے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں یوت ہوتی ہے جو آپ کے نقشہ قدم پر چل رہے ہوتے ہیں انفورشنٹلی جو ہم لوگوں کے نظریات ہیں وہ تھوڑے سے کہیں نہ کہیں پر کنفیوجن کا شکار ہیں اس میں سے کیا چوز کرنا ہے کہاں پر انیشیٹیو لینا ہے کہاں سے آغاز کرنا ہے کہاں اختتام کرنا ہے ان ساری چیزوں کی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کمی ہے آج کے پرگرام میں ناظرین ہم نے کچھ اس طرح کی چیزوں کو ایکسریک کرنے کی کوشش کی ہے کہ بحیثیت پاکستانی جو چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں جو ڈاکٹر فارو ستار نے جن چیزوں کی طرف نشاندہ ہی کی ہے وہ وہی بنیادی باتیں ہیں جو کہ آپ آئین کے تہہ سے پابند ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو پورے کرنے کے لیے دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اب اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی انیشیٹیو نہیں لیے تو آگے آنے والا وقت جو ہے پھر آپ وہاں پہ کھڑے ہوکے کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ زیادتی کرنے میں سب سے پہلا آپ کا اپنا ہے تو لہٰذا چیزوں کو سمجھیں ذمہ داریوں کو سمجھیں تنقید برائے تنقید کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر دیں اور تھوڑا سا ذہن کو مضبط ڈگر پہ لے کر آنے کی کوشش کریں اور جو کوشش آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں وہ آپ ہی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو ہنڈر پرسن کامیابی ملے گی تمام مفادات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ پاک نیتوں کا ریوارڈ دیتا ہے اور جب آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ کامیابی فور شیور ملے گی یہ تھا آج کا پروگرام شکریہ سر آپ کا بہت بہت آپ کے ٹائم کا آپ کے سیجیشنز کا اور انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ آج کے دن آپ سے دوبارہ ملاقات ہو گیا آپ کے وقت کا اور ہمیں دیکھنے کا بہر شکریہ پاکستان پائیں دبار موسیقی موسیقی